ناظرین آج ہم آپ کو بار بار اطلاع ہونے کا علاج اطلاع کیوں ہوتا ہے اور کتنی بار ہونا چاہیے کے بارے میں بتائیں گے اگر 15 دنوں میں ایک بار ہو رہا ہے تو آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بالکل صحیح ہے لیکن اگر ہفتے میں ایک بار ہو رہا ہے تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے لیکن آج کے دور میں ایسے مریض بھی دیکھنے کو آئے ہیں کہ ان کو روزانہ اطلاع ہو رہا ہے اور کچھ کو تو ایک رات میں دو بار تین بار بھی اطلاع ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا اور ہمارے موبائل فون ہیں کیونکہ آج کل کی ینگ جرنریشن موبائل فون پر فہاش مواد دیکھتے رہتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں اس لئے رات کے تک موبائل میں لگے رہتے ہیں انسانی دماغ کی یہ خاصیت ہے کہ جو چیز وہ بار بار دیکھتا رہتا ہے یا دن میں کام کاج میں لگا رہتا ہے رات کو اسی حوالے سے اسے خواب وغیرہ آتے ہیں جو لوگ موبائل پر فہاش مواد دیکھتے رہتے ہیں ان کو رات میں خواب کے ذریعے اطلام لازمی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا میدہ خراب رہتا ہے تضابیت ہوتی ہے جن کا کھانا صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتا ان کو بھی اطلام کا مسئلہ ہوتا ہے یا جو کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جاتے ہیں ان کو اطلام کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جگر و مسانہ کی گرمی کے شکار یا جن کا مسانہ کمزور ہے ان کو بار بار پشاب آتا ہے ان لوگوں کو بھی اطلام کا مسئلہ ہوتا ہے یہ تمام تر علامات اور وجوہات اطلام کی تھیں اب آپ کو علاج بتاتے ہیں علاج کے لئے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی کوزہ مصری پچاس گرام سفید تل تیس گرام اور تیس گرام تخم املی کلام املی کے بیجوں کو توڑ کر اس میں سے مگز نکال لینا ہے املی کے مگز کا وزن تیس گرام ہونا چاہیے تینوں کو باریک پیس کر مکس کر لینا ہے اب اس میں سے روزانہ صبح اور شام ایک ایک چمچ تازہ پانی کے امرہ کھانے کے بعد استعمال کریں اس کے دو تین دن کے استعمال سے اطلام تو رک جائے گا مگر آپ نے اس کا کم از کم دو ہفتے لگتار استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے مادہ گاڑا ہوگا اور مسانہ کی کمزوری دور ہوگی اگر اس کا استعمال چار ہفتوں تک لگتار کر لیا جائے تو بار بار پشاب آنا کا مسئلہ دور ہوگا اور مردانہ ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ